السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی اسلامی ایڈوکیشن آج میں آپ کو پڑھاؤں گا کھڑی حرکات یعنی کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش تو چونکہ میری عادت توتے کی طرح رٹا مرا کر پڑھانے کی نہیں ہے بلکہ سمجھا کر ہے تو آئیے میں آپ کو سمجھا کر پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں میں آپ کو حرکات پڑھا چکا ہوں یعنی زبر، زیر، پیش جیسے اگر زبر کو کھڑا کیا جائے تو اسے کہا جائے گا کھڑا زبر اور اگر زیر کو کھڑا کیا جائے تو اسے کہا جائے گا کھڑا زیر اور اگر پیش کو الٹا کیا جائے تو اسے کہا جائے گا الٹا پیش تو اسے کہا جاتا ہے حرکات اور اسے کہا جاتا ہے کھڑی حرکات تو حرکات کو جلد پڑھنا چاہیے اور کھڑی حرکات کو حروف مددہ کی جیسا پڑھنا چاہیے یعنی کھینچ کر پڑھنا چاہیے جیسے میں اگر یہاں پہ جیم لکھا اور اس کو اوپر زبر ڈال دیا تو اب اسے جلد پڑھنا ہے جیسے جا لیکن اگر جیم لکھا اس کے اوپر کھڑا زبر ڈال دیا تو اب اسے کھینچ کر پڑھنا ہے جیسے جا جیسے حروف مدہ پڑھا جاتا ہے جیسے علیف سے پہلے زبر ہوتا ہے تو علیف مدہ ہوتا ہے جیسے علیف سے پہلے کیا ہے زبر ہے علیف مدہ ہے اب اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے یعنی دونوں ایک ہی جیسا پڑھا جائے گا میں حروف مددہ پڑھا چکا ہوں اگر آپ نہیں دیکھیں تو پارٹ فور میں ضرور دیکھیں ہڑا زیر بھی یا مددہ کی جیسا تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پہ جیم لکھا اور اس کے نیچے زیر ڈالا اب اسے پڑھنا ہے جی یعنی جلد پڑھنا ہے لیکن جیم لکھ کر اگر میں ایک ہڑا زیر ڈال دیا تو اب اسے کھینچ کر پڑھنا ہے جیسے جی جس طرح حروف مددہ پڑھا جاتا ہے جیسے جی یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے تو یا مددہ ہوتا ہے یعنی یہ دونوں ایک ہی جیسے پڑھے جائیں گے اُلٹا پیش واؤ مددہ کی جیسا تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پہ جیم لکھا اور اس کو اوپر پیش ڈالا اب اسے پڑھنا ہے جو یعنی جلد پڑھنا ہے لیکن اگر میں جیم لکھ کر اُلٹا پیش ڈال دوں تو اسے کھینچ کر پڑھنا ہے جیسے جو جیسے واؤ مددہ پڑھا جاتا ہے جیسے جو واؤ ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے تو واؤ مددہ ہوتا ہے اب یہ دونوں ایک ہی جیسے پڑھے جائیں گے اب اسے جلد پڑھنا ہے جیسے جو اب میں اس کتاب سے پڑھاؤں گا یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ کھڑا زبر علف مددہ کی جیسے پڑھا جاتا ہے یعنی کھینچ کر جیسے آ ٹھیک ہے اگر آپ اسے ہجے کر کے پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں جیسے ہمزہ کھڑا زبر آ با کھڑا زبر با تا کھڑا زبر تا سا کھڑا زبر سا میں آپ کو ہجے کر کے نہیں پڑھا رہا ہوں میں آپ کو سمجھا کر پڑھا رہا ہوں اگر آپ ہجے کر کے پڑھنا شروع کر دیں گے تو آگے چل کر آپ کو دکت ہو جائے گی اور آپ کو ہجے کرنے کی عادت ہوگی اور جلد قرآن پاک نہیں پڑھ پائیں گے آپ کو شروع میں دکت ہو سکتی ہے لیکن آگے چل کر آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے آپ ساونڈ کو دھیان رکھتے ہوئے پڑھیں کہ آ با تا تا جا ہا خو دا ذا رو ذا سا شا صا ضا طا وا قا غ فا قا قا ل ما نا وا ها آ یا 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 جو بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اسی کا مشک ہے آ د ما یہاں پہ تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ کھڑا زبر ہے آ دا ما آ ما نا کھڑا زبر تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے دونوں کو جلد پڑھنا ہے آ ما لی کی کھڑا زبر کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے آ آ وا ث нельзя şu آ rodu و دونوں کو کھینچنا ہے کیونکہ دونوں پہ کھڑا زبر ہے سم و ت이 غ beaches ما غینミ پر خدا ضبر اسے کھینچ کر پڑھنا ہے even یا ساکن سے پہلے زے تھیدا ہے جیسے بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے یا سا دونوں کو کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ ایک خدا زبر کھڑا زبر کھینچ کر پڑھنا ہے علف مدہ علف سے پہلے زبریں اسے بھی کھینچنا ہے ہا پر کھڑا زبر اسے کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ علف مدہ کی جیسا پڑھا جائے گا اور یہاں پہ علف مدہ ہے اسے بھی کھینچ کر پڑھنا ہے علف مدہ اور کھڑا زبر دونوں ایک ہی جیسا پڑھا جاتا ہے دنوں کو کھینچ کر پڑھنا ہے تا کو کھینچنا ہے تا پر کھڑا زبر ہے ان دنوں کو کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ کھڑا زبر ہے اسے کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ کھڑا زبر ہے کھڑا زیر یا مدہ کی جیسا پڑھا جائے گا جیسے اگر آپ اسے ہجے کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں جیسے حمزہ کھڑا زیر ای با کھڑا زیر بی تا کھڑا زیر تی ای بی تی تی جی حی خی دی 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 ری زی سی شی سی دی تی دی ری جو بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اسے کا مشک ہے دونوں کو کھینج کر پڑھنا ہے اس پر کھڑا زیر ہے اور اس پر کھڑا زیر ہے کھڑا زیر کھینج کر پڑھنا ہے اسے کھینج کر پڑھنا ہے کیونکہ علیب سے پہلے زیر ہے اور اسے بھی کھینج کر پڑھنا ہے کیونکہ کھڑا زیر ہے ان تینوں کو جلد پڑھنا ہے اور اسے کھنچ کر پڑھنا ہے کیونکہ کھڑا زیر ہے ساکن سے پہلے پیشے اسے کھنچ کر پڑھنا ہے اور ہاں کی نیچے کھڑا زیر ہے اسے بھی کھنچ کر پڑھنا ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ اسے کھنچنا ہے اور ہاں کی نیچے کھڑا زیر ہے اسے بھی کھنچ کر پڑھنا ہے کھڑا زبر کھنچ کر پڑھنا ہے کھڑا زیر اسے بھی کھنچ کر پڑھنا ہے صرف میم کو کھنچنا ہے کیونکہ میم پر کھڑا زبر ہے اور ہاں کی نیچے کھڑا زیر ہے دونوں کو کھنچ کر پڑھنا ہے باقی سبی کو جلد پڑھنا ہے بھی کھنچ کر پڑھنا ہے اسے کھنچ کر پڑھنا ہے باقی سبی کو جلد پڑھنا ہے اسے کھینچ کر پڑھنا ہے علف سے پہلے زبر علف مددہ ہوگا یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مددہ ہے اسے کھینچ کر پڑھنا ہے ہاں کی نیچے کھڑا زیر ہے اسے بھی کھینچ کر پڑھنا ہے باقی سب ہی کو جلد پڑھنا ہے دونوں کو کھینچ کر پڑھنا ہے اس میں یا مددہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور اس میں کھڑا زیر ہے اُلٹا پیش و مددہ کی جیسا پڑھا جاتا ہے جیسے بو بو دونوں ایک ہی جیسا پڑھا جائے گا اگر آپ اسے ہیجے کر کے پڑھنا چاہے ہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں ہمزہ اُلٹا پیش اُن با اُلٹا پیش بو تا اُلٹا پیش تا اُلٹا پیش تُو بو تُو تُو جُو رو خو دو رو زو سو شو دو تُو کھینچ کر پڑھنا ہے دا 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 الیف سے پہلے زبرہ الیف مددہ اسے کھینچنا ہے اور یہاں پر اُلٹا پیش اسے بھی کھینچنا ہے دا دا را سو لو ہو راسولو ہو واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مددہ ہوگا یہاں کھینچ کر پڑنا ہے اور یہاں پہ اُلٹا پیش اسے بھی کھینچ کر پڑنا ہے رسول ہوں آیا تو ہوں کھڑا زبر اسے کھینچ کر پڑنا ہے علیف سے پہلے زبر ہے علیف مددہ اسے بھی کھینچ کر پڑنا ہے اُلٹا پیش اسے بھی کھینچ کر پڑنا ہے آیا تو ہوں جنو دو ہوں واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے واؤ مدہ اسے کھینچ کر پڑنا ہے اور اُلٹا پیش اسے بھی کھینچ کر پڑنا ہے اس میں علیف مدہ علیف سے پہلے زبرے اسے کھینچ کر پڑنا ہے اور یہاں پہ بھی کھینچ کر پڑنا ہے کیونکہ اُلٹا پیش ہے صرف اسے کھینچ کر پڑنا ہے کیونکہ اُلٹا پیش ہے سبھی کو جلد پڑنا ہے علیف مدہ علیف سے پہلے زبرے اسے کھینچ کر پڑنا ہے یا مدہ یا ساکن سے پہلے زبرے اسے بھی کھینچنا ہے اور اُلٹا پیش اسے بھی کھینچ کر پڑنا ہے جیسے صرف اسے کھینچنا ہے اُلٹا پیش ہے باقی سبھی کو جلد پڑنا ہے علیف مدہ علیف سے پہلے زبرے اسے کھینچ کر پڑنا ہے واؤ کو اُلٹا پیش ہے اسے بھی کھینچ کر پڑنا ہے علیف سے پہلے زبرے علیف مدہ اسے کھینچ کر پڑنا ہے واؤ کو اُلٹا پیش اسے بھی کھینچنا ہے نون کو اُلٹا پیش ہے یا ساکن سے پہلے زبرے اسے کھینچ کر پڑنا ہے اور ہاک اُلٹا پیش ہے اسے بھی کھینچ کر پڑنا ہے باقی سبھی کو جلد پڑنا ہے اگر آپ نیکسٹ لیسن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پہ کلک کریں اور اگر آپ اس کلاس کے تمام ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پلیلسٹ پہ کلک کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اگر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں